ادھاکار یاسر حسین نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کچھ ہفتے قبل پانڈ کو کانونی اجازت دینے کی بات نہیں کی بلکہ پنجاب بھر کے تھیٹرز میں کیے جانے والے بولڈ رکس کی کانونی اجازت دینے کی بات کی تھی یاسر حسین نے حال ہی میں فیصل قریشی کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے ماضی کے بیان پر وضاحت پیش کی یاسر حسین نے کہا کہ اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھیٹرز میں بالکوں کے لیے قابل قبول رکس کیا جاتا ہے جس کی قانونی طور پر اجازت نہیں انہوں نے کہا اس طرح کے رکس دکھانے والے تھیٹرز پر پولیس چھاپے مارتی ہے اور ان سے پیسے بٹوڑنے کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے اور اگلے روز پھر تھیٹرز پر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ادھکار کے مطابق پولیس چھاپے مارتی ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیتی ہے لیکن حکومتی خزانے میں ایک روپیہ بھی نہیں جا رہا اسی لیے انہوں نے فہش تھیٹرز کو قانونی اجازت دینے کی بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں فہش تھیٹرز کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور اس کے ٹکٹس بھی مہنگے ہوتے ہیں جس میں سے نفس سے زائد حصہ حکومتی خزانے میں جاتا ہے لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہے یاسر حسین نے بتایا کہ لاہور کے تھیٹرز میں جو ڈانس ہو رہے ہیں وہ اڈلٹ ہیں اور پوری دنیا میں اس طرح کے ڈانس شوز کے لیسنس اور ٹکٹس مہنگے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نارمل تھیٹر کی ٹکٹ ایک ہزار جبکہ ڈانس شوز کی ٹکٹس چار ہزار روپے ہوتی ہے جس میں سے تین ہزار روپے حکومت کو جانے چاہیے انہوں نے دلیل دی کہ اس طرح کے ڈانس شوز کو قانونی قرار دیے جانے سے حکومت کو ٹکٹس کی مد میں کمائی ہوگی اسے پیسے ملنے لگیں گے جبکہ غیر قانونی ہونے کی صورت میں حکومت کو پیسے نہیں مل رہے ادھکار نے بتایا کہ انہوں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ اگر پاکستانی افراد اتنے ہی پاک اور صاف ہیں تو وہ پونڈ مواد دیکھنے کے معاملے میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر ڈرینڈ نہیں کر رہے ہوتے یاسر حسین کے مطابق انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب پونڈ دیکھنے میں اتنے آگے ہیں تو بولڈ ڈانس شوز کو قانونی کیوں نہیں قرار دیا جاتا جس سے حکومت کو بھی پیسے ملیں گے ادھکار نے کہا کہ میرے مطالق کہا جانے لگا کہ یاسر حسین کہہ رہے ہیں کہ پونڈ کو قانونی کریں ان کے مطابق پونڈ کو پہلے ہی قانونی حیثیت حاصل ہے لوگ بنا رہے ہیں اور اس سے حکومت پیسے بھی کمار رہی ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں یاسر حسین نے واضح کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ پونڈ کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کرنے والے اور یہ کہ پونڈ دیکھنا بھی نہیں چاہیے خیال رہے کچھ ہفتے قبل یاسر حسین نے ایک پاڈکاسٹ میں کہا تھا کہ حکومت ملک میں فاش تھیٹرز اور ڈانس شوز کو قانونی حیثیت دے تاکہ وہ ٹیکس کی مد میں کمائی کر سکے اور عوام کو سستی تفریح میں اثر ہو